کریالہ کا موجودہ ہائی سکول تاریخی نوائیت کا ہے اس کا میڈل کا درجہ اٹھارہ سو پچاسی سے انیس سو پانچ تک کا ہے اور اس میں موجود ریکارڈ تاحال قیام پاکستان سے قبل کے تلوہ کا تعلیم میں دلچسپی اور زوک شوک کا پتہ دیتا ہے کریالہ کے باسی کئی ایک برادریوں کا مجموعہ ہیں سب سے بڑی برادری عوان برادری ہے جنین کونسل کریالہ کے گرد و نواہ سے ملنے والے فاصلز معلومات کا خزانہ ہے مہرین ارزیات زمین کی عمر اور ان نباتات و حیوانات کی عمر اور تباہ ہونے والی وجوہات کا اندازہ لگاتے ہیں اور یہاں پر ملنے والے فاصلز یا باقیات بھی نہایت دلچسپ اور سخصنسی خیز معلومات کا خزانہ ہے جو زمانہ کریم کے مردہ جانوروں اور پودوں سے متعلق ہیں جمیل اختر کھوکر نے اپنے طور پر جہاں تک ہو سکا اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں ایک دفعہ ڈیم پر شکار کے دوران ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملیں جو پتھر نمہ تھی اور ان کی اوپر دانت لگے ہوئے تھے ہم وہ وہاں سے اٹھا کر لے آئے اور کافی ٹائم تک ادھر ہمارے پاس پڑھی رہی ہمیں کچھ اس کی معلومات نہیں تھی لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اخبارات میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ فاصل یہ چیز ہوتی ہے اور پتھر بن جاتے ہیں جنوروں کی باقیات ہیں چونکہ سائنس سے ریلیٹڈ تھا آٹھویں جماعت میں تو بچوں نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اس میں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو جب بھی ہم جنگل میں یا ڈیم پر شکار کے لی جاتے کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے چونکہ یہ ہمیں بچوں کو پڑھانے کے متعلق بھی تھا اور تاریخی اہمیت بھی رکھتے تھے تو ان کی اوصلہ افضائی کی وجہ سے ہمارا یہ مشغلہ یہ شغل بڑھتا گیا ہے آج ہم نے الحمدللہ اس سکول میں چھوٹا سا میوزیوم قائم کر رکھا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بچپن سے اب تک یہ فاصل اور یہ جو جہاں سے ملے ہیں اور بڑی پذیرائی بھی ہوئی ہے علاقہ کو اور ادھر بند امیر خاتوں وغیرہ روڈز بھی بنی ہے اور علاقہ کی اس خوالے سے ترقی بھی ہوئی ہے اس میں ماسے جمیر صاحب کا مین کردار ہے اور انہوں نے اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ٹیالٹی پہ ڈھونی ہیں اور آگے بتائی ہیں اور پھر اس حوالے سے ان کی بڑی سٹرگل ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور اور دوسری یونیورسٹیوں کے ترواہی رابطہ کرتے رہتے ہیں ضرورت اس سمر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اس کام میں دلچسپی لے کر اس قیمتی خزانہ کے معلومات کو عالمی سطح پر روشناس کرایا جائے کریالہ کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اور ضرورت اس وقت سوئی گیس ہے جس کے لئے نہ صرف کریالہ بلکہ پوری یونین کانسل نے ارباوے اقتدار سے بارہا بھرپور مطالبہ کیا لیکن کسی کے کان پر جنگ تک نہ رنگی ہر الیکشن کے اندر وعدہ تو کر دیا گیا لیکن تاحال بھرپور عوامی مطالبے کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا ہمارا سب سے مین مسئلہ پوری یونین کانسل کا سوئی گیس کہے ہمارے ہاں نزدیک سے تھرپال گاؤں کے ساتھ بولے اجال کے پاس گیس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارا پوری یونین کانسل کی طرف سے بڑے عرصہ سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے اور یہ کام ہمارا پرنڈنگی جا رہا ہے کریالہ میں موجودہ وارٹر سپلائی سکیم سب سے زیادہ کامیابی سے چل رہی تھی جس کو شاید نظر لگ گئی یا سیاست کی بھینٹ چڑھ کر بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہی ہے اور تقریباً عوام بھی اسے بھلا کر اپنا اپنا بندوبست کر رہے ہیں ہماری وارٹر سپلائی ڈسٹیک میں سب پہ ٹاپ پی تھی اور جب یہ کچھ عرصہ پہلے کومیٹیاں چینج ہوئیں اور پہلے ہمارے بڑے بزرگ رینماد تھے چودری شاولی خان صاحب ان کے پاس جب تھی تو بہت کامیاب تھی اس کے آگے جب دوسرے لوگوں کے پاس آئی تو اس کومیٹی نے اس کا ستیہ ناز کر دیا ایک سال کے اندر اندر اور اب وہ بند ہے اور اس کے لیے بھی میں برپور انداز میں اپنے ایم این ایز ایم پی اے سے کرتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے اور اپنے علاقے کی طرف سے بھی یہ بڑا ہمارا اہم مسئلہ ہے کیونکہ اب گاؤں میں ہر آدمی بور بھی نہیں کرا سکتا پچاس ہاتھ ہزار رپیہ لگتا ہے گورنمنٹ ہائی سکول کریالہ جو گاؤں سے بالکل الگ تھلگ برساتی نالا کے پار واقع ہے اور سکول جانے کا کوئی راستہ نہیں برسات میں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے جس کے لئے کازوے کی اشد ضرورت ہے جس کا مطالبہ یہ مادر علمی اپنے سے مستفید ہونے والے طلبہ سے بھی کریے جو اب اعلیٰ عدوں پر بڑی بڑی تعلیمی قابلیت کی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں تعلیم کے متعلق ایک خاص مسئلہ جو درپیش ہے کہ سکول جو ہے وہ نالا سے برساتی نالا سے دوسری طرح واقع ہے اور وہاں آنے جانے میں نہ کوئی آفیسر دلچسپی لیتا ہے نہ ٹیچنگ سٹاف وہاں آنے جانے میں دلچسپی لیتا ہے بلکل الگ تھا لگا ہے اگر اس سکول کو مین روڈ کی طرف منتقل کر دیا جائے تو وہاں بہتر تعلیم دینے والے افسران بھی اور طلبہ بھی جو آنے جانے میں سہولت محسوس کریں گے اگر پل اور رختہ بن جائے تو یہ ہمارے لئے بہت خوش آئین نوزہ کیونکہ یہ سکول سن سنتالی سے پہلے کا ہے اور یہاں سے بڑے بڑے لوگ بن کے نکلے ہیں اور ہم بھی یہاں پڑے ہیں باقی اس کی بلڈنگ اور بیڈلی وہ جب میں ناظم تھا اور ہماری ایم پی اے گرانٹ میں سے وہ اس کو ملی ہے ملک تنویرہ سنکی صاحب کی طرف سے باقی جو مسائل ہیں سکول کے جو مین رسے کا مسئلہ ہے وہ بالکل پرارٹی پہ آئے اور اسے ہم نے بھی موف کیا ہوئے گورنمنٹ کی طرف ایم این ایز ایم پی ایز کی طرف اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جلدی آن لو کریالہ یونین کانسل میں پوسٹ آفیس کی عمارت کا حال دیکھ کر درس آتا ہے یہاں پر کام کرنے والا عملہ اور ریکارڈ جیسے سولی پر لٹک رہے ہیں اس مہنگاہی کے دور میں ہر ماہ پوری یونین کانسل سے ہزاروں کی تعداد میں بوڑھے بزرگ بیوائیں پینشل بھی وصول کرنے کے لیے آتے ہیں کبھی اپنی اور کبھی ڈاخانے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں جی ساڑے روڈ ڈالہ مسئلہ ہے ساڑے روڈ تے سائیڈ تے پانی کھڑا ہو جاندہ بہت پانی کھڑا ہو جاندہ رستہ بلاک ہو جاندہ نہ کوئی گڑی گزر سکتی ہے نہ کوئی بندہ گزر سکتا ہے نہ کوئی گاہ کاندہ ہے سان بڑی روڈ تو پرشانی ہے خوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلدی اپنی طرف سے بھی ہم کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی انتہائی روکیسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ جلد بن جائے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے پیدایشم واتچ لوگوں نے جڑی اشعوری چاگئی کونی کشنہ سکار اپنا نہیں نال لے کے انہیں دوسرا بروقت اندراج جڑھا انہا مجھ نہیں ہے کہ اب ٹائم تے اندراج کرا لیے سٹھ دن اندراج ضروری ہونا سٹھ دن اندراج بعد ای ڈیو ہیلت کردہ لیٹ اندراج جسے انہوں نے زیادہ مشکلات ہونے ہیں لیکن بروقت اندراج کرانا جڑا ضروری نہیں سمجھے دیں بس صرف ہسی یہ آخریں جانے جتنی بھی ساڑھے یونین کاؤنسل تھے لوگ ہسی آپنی یونین کاؤنسل زیمار ہیں جیڑے لوگ پی پرائیویٹ لوگوں کو کم کر رہنے علاج کر رہنے ہیں وہ سسپتال آون صدی آون عورتیں بہترین جو سہولتان ہونا تو پیدا اٹھائیں کالا کالا چولا تے چٹا تیری مکڑے دا رنگ مایاں دل کس کھڑی ای کی تیمہ اسمہ لنگ مایاں کالا کالا چولا تے چٹا تیری مکڑے دا رنگ مایاں کالا کالا چولا تے چٹا تیری مکڑے دا رنگ مایاں کوٹھے اترا کوئی نہیں آپے آکے مل مایاں سڑے ملنے درا کوئی نہیں جس ویلے ہو ماں کلیہاں گلہ کرنیاں مانگو جلیہاں ماں پیار تیری لگ گئی ایسی جل مایاں کالا کالا چولا تے چٹا تیری مکڑے دا رنگ مایاں کھالا کھالا چولا تیرے چٹا تیرے مکڑے دارنگی مایا